ایک ایک ویسن تھا یہ اینی کے ریلٹیڈ تھا اینی شخص نے کیا تھا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی انسان اپنی چیز پر نفع لینا چاہے وہ لے سکتا ہے بشرت ہے کہ یہ زیادہ نفع لینا دوسروں کے لیے باعث سے تکلیف نہ ہو تو اسی شخص نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے قرآن میں تو ہے کہ نفع زیادہ نہ لو تو یہ کیسے آپ زیادہ نفع کو جائز کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے کہیں قرآن میں نہیں لکھا یہ حدیث میں نے لکھا کہ زیادہ نفع لینا منع ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ بھی قول کسی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کسی بدرک کر نہیں ہے لوگوں کے اپنی بنائیوی بات ہے یہ ایک پین اگر پانچ روپے کا آتا ہے میں اس کو پانچ لاکھ کا بیش سکتا ہوں یہ میری مرضی ہے بس ان چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیشنا منع ہوتا ہے جو لوگوں کی سخت ضرورت کی ہیں اور اس مہنگائی کی وجہ سے ان لوگوں کو شدید عذیت پہنچے گی وہ عذیت میں مبتلا ہوں گے جیسے غلہ وغیرہ خاص طور پر ضرورت بھی بہت زیادہ ہو اور اس وقت آپ مہنگا کر کے بیچیں کہ لوگ اس مہنگے چیز کو خریدنے پر مجبور ہوں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں یہ نفع لینا منع ہوتا ہے اب اگر فرض کہ لیں گندم بہت زیادہ مقدار میں آٹا ہے اور بلکہ سستہ بک رہا ہے ہر دکان کے اوپر لیکن وہی آٹا کا تھیلہ جو سو روپے کو بیچ رہا ہے میں اس کو ایک ہزار کا بیچ رہا ہوں شرن بالکل جائز ہے کیونکہ میرے اس بیچنے سے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ مجھ سے یہ آکے خریدے نہیں لے دوسرے جگہ جا کے لے لے گا تو وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا تو پھر یہ اگر فرض کر لیں کہ میں ایک ہزار کا بیچ رہا ہوں اور کوئی بیری عقیدت میں آپ ایک ہزار کا بیچ رہے ہیں ہم آپ سے ایک ہزار کے لیں گے اور اس نے لے لیا تو یہ میرے لیے نو سو کا نفع جو میں نے زافی لیا بلکل شرن جائز ہے اس میں کوئی منا نہیں ہے تو بس جہاں پر لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے جہاں شریعت نے خاص مانا کیا وہیں پر ممنوع ہے ورنہ جتنا چاہے آپ نفع لے سکتے ہیں